اگر آپ کا یہ مشکل سے لگنے والے شبد چیٹ جی پی ٹی سے پالا نہیں پڑا ہے تو جلد ہی پڑ جائے گا آپ صحیح سمائے پر اس کے لئے تیار ہو جائیں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ تو اس کے لئے تیار ہوں اور آپ کا دماغ گھومنے لگے چیٹ جی پی ٹی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر بنا ایک سوفٹوئیر ہے یا کہیں کہ یہ ایک ایسا کمپیوٹر پروگرام ہے جو کمپیوٹر پر ہونے والے کچھ کام ایک انسان کی طرح کر سکتا ہے لیکن ابھی یہ ٹیکنولوجی ایسی بھی نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ علادین کا چراغ لگ گیا جیسا کہ کچھ ٹیلی ویجن چینل پر دعویٰ کیا جا رہا ہے اس لئے اس کے بارے میں صحیح جانکاری ہونا جروری ہے میں پرشنوطر کے فارم میں اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو کنفیجن کی گنجائش نہ رہے اس کے ساتھ ہی اس پر کچھ کام کر کے بھی دکھاؤں گا جس سے آپ جان پائیں گے کہ کس طرح کے پڑھائی لکھائے کے کئی کام اس سے ہو سکتے ہیں جب کبھی آپ کے موبائل فون یا لیپ ٹاپ یا کوئی بڑے الیکٹرونک سامان میں کوئی خرابی آئی ہوگی تو آپ نے اس کے کسٹمر کیئر سینٹر میں جھوڑنے کی کوشش کی ہوگی تو ترنت کوئی ایک ویقتی نے آپ کا فون نہیں اٹھایا ہوگا بلکہ فون میں ایسا کچھ آیا ہوگا اس خرابی کے لیے ایک دبائیں اس کے لیے دو یہ ہوا آٹومیٹک ریسپونس سسٹم اگر آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کر بات کرنا چاہیں تو ادھکتر ویب سائٹ میں ایک لنک تے رکھا ہوتا ہے جس میں آپ اپنی سمسیہ ٹائپ کریں تو وہ اس کو اتھر بتاتا رہتا ہے یہ ہوتا ہے چیٹ بوٹ بس اسی طرح سے آپ کی بات کا اتھر دینے والی پرنالی کا ایک بہت وکست روپ ہے چیٹ جی پی ٹی یہ فون پر آٹومیٹک اتھر دینے والی سسٹم یا چیٹ بوٹ کی تلنا میں کروڑوں گناہ ادھک اچھی طرح کام کر سکتا ہے تو پہلی بات یہ ہوئی کہ چیٹ جی پی ٹی کمپیٹر یا موبائل میں ایک چیٹ بوٹ ہے یعنی لکھ کر چیٹ کرنے کا پروگرام دوسرا اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا بہت اور جاننے کے اتھسک ہیں تو اس ٹیڑے شبد کا ارط اس پرکار ہے چیٹ تو سمجھا گیا جی پی ٹی ہے جینیریٹیو پری ٹرینڈ ٹرانسفورمر سرال بھاشا میں اس کا مطلب ہوا ایک ایسا کمپیٹر پروگرام جسے پہلے سے ٹریننگ دی ہے کہ وہ اتر پیدا کر سکے یعنی اسے دنیا کے ہر ٹاپک پہ جانکاری دے دی گئی ہے اور لاکھوں ادھارن دیکھ کے بتایا گیا ہے کہ کس طرح اس جانکاری میں سے وہ نکال کر دینا ہے جو پوچھا جا رہا ہے اور اسے انسان کی طرح کیسے پرستط کرنا ہے اسے اوپن اے آئی نام کی ایک امریکی کمپنی نے بنایا ہے چیٹ جی پی ٹی میں کام کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے آج کی جو استطیق ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر کچھ مہینہ میں اس میں بدلاؤ ہوتے رہیں گے آپ کو گوگل میں چیٹ جی پی ٹی سرچ کرنا ہے جو پہلا سرچ ریجلٹ ہے اس پر کلک کرنا ہے اس سے اس سافٹ ویئر کی ویب سائٹ کھل جائے گی اس میں اوپر اور نیچے جو ٹرائے لکھا ہوا ہے کسی پر بھی کلک کر دیں گے تو چیٹ باٹ کھل جائے گا پہلی بار اس پر سائن اپ کرنا ہوتا ہے جو ای میل یا مائکرو سافٹ اکاؤنٹ سے کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ جی میل سے اس پر سائن اپ کرنا چاہتے ہیں تو میل ڈالیے اس کا پاسورڈ ڈالیے یہ ویب سائٹ آپ کے جی میل اکاؤنٹ پر ایک نمبر بھیجے گی اسے یہاں ڈال دیں گے تو دوسرا سٹپ ہوگا آپ کی آئی ڈی کریٹ کرنے اور میسیج سے موبائل نمبر ویریفائی کرنے کا بہت آسان ہے جب یہ ہو جائے تو اس طرح کی سکرین آ جائے گی پہلے اس کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی جنہیں آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھنے نہیں تو اپنا کام شروع کر دیں یہاں چیٹ باکس میں آپ کو جو کام اس سے کروانا ہے وہ لکھنا ہے اور پل بھر میں اتر تیار جیسے میں نے یہاں لکھا ہندی اور انگلیش میں ٹرانسلیشن کے لیے سب سے اچھی ایپ کون سی ہے میرے ٹائپ کرتے ہی اس نے لکھنا شروع کر دیا وینڈوز اور گوگل ٹرانسلیٹ سب سے اچھی ایپ سے ہیں وغیر وغیر اس میں قریب 20 سیکنڈ لگے ویڈیو لمبا نہ ہو اس لیے میں اسے فاسٹ کر کے چلا رہا ہوں مجھے یہ پسند نہیں آیا تو میں نے ری جنرے ریسپونس کو کلک کر دیا اب اس نے وہی جانکاری ایک دوسری طرح سے دے دی اس بار اس نے گوگل ٹرانسلیٹ کی خوبیوں کے ساتھ انی ایپس کے بارے میں بتانا شروع کر دیا اور چیٹ جی پی ٹی آپ کے پچھلے پرشنوں اور ان کے اتروں کو بھی سہیچ کر رکھتا ہے آپ پچھلے پرشنوں کو چیٹ جی پی ٹی میں کھول کر اسے اس میں صدار کرنے کو بھی کہہ سکتے ہیں کیا چیٹ جی پی ٹی بلکل فری ہے یہ پوری طرف فری نہیں ہے چیٹ جی پی ٹی کا جو ورزن اس کی ویب سائٹ میں جانے میں ابھی ملتا ہے وہ فری ہے لیکن کمپنی نے اس کا پیڈ ورزن بنا لیا ہے تو جیسا بہت سارے فریمیم سافٹ ویر میں ہوتا ہے فری ورزن میں لیمیٹڈ فیچر اور پیڈ ورزن میں پریمیم فیچر کیا چیٹ جی پی ٹی گوگل کا ایک نیا روپ ہے نہیں گوگل ایک سرچ انجن ہے جب آپ اس میں کوئی چیز ٹائپ کرتے ہیں یا اس میں بول کر پوچھتے ہیں تو یہ ورلڈ وائیڈ ویب میں سے لکھت سامگری ایمیج آوڈیو ویڈیو لاکر آپ کے سامنے پروس دیتا ہے اس میں سرچ کیوئی جانکاری ہوتی ہے لیکن ان کے لنک ہوتے ہیں یا ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا دیا رہتا ہے اگر آپ کمپیوٹر بابا کے بارے میں سرچ کریں گے تو اس سے جڑی ویب سائٹ خبریں بلاغ یوٹیوب چینل آدھی کے لنک آپ کے سامنے آ جائیں گے لیکن گوگل نے خود کچھ لکھ کر آپ کو نہیں دیا نہ کوئی رائے دی کہ وہ لنک دے دیا دوسری اور جب آپ چیٹ جی پی ٹی پر کمپیوٹر بابا کے بارے میں پوچھیں گے تو جو اس کو صحیح لگے گا اس حساب سے یہ آپ کو ایسے بتائے گا جیسے اس نے خود اس کے بارے میں پڑھ رکھا ہو اور آپ کو سمجھا رہا ہو اس کو ایسے بھی سمجھ لیجئے اگر ایک بچہ نئے کھلونے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور لوگوں سے پوچھنے لگتا ہے تو اس کی چاچی نے یہ بتایا کہ بھئی اپنے چاچا سے پوچھ لو ان کی تو کھلونوں کی دکان ہے اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ یار اس بچے کے پاس اس طرح کا کھلونہ ہے یہ اس کے بارے میں بتا سکتا ہے تو یہ ہوا گوگل کا کام لیکن اگر کوئی جانکار ہے اور اس سے اس بچے نے پوچھا اور اس نے سیدھے اس کے بارے میں بتا دیا تو یہ ہوا چیٹ جی پی ٹی کا کام چیٹ جی پی ٹی سے کیا کیا کر پانے کی سمبھاؤنا ہے ایسے بہت سے کام ہو سکتے ہیں جو ایک وقتی جس کے پاس گیان کا اپار بھندار ہو وہ آپ کے لیے لکھ کر وہ کام کر کے دے سکتا ہے جیسے کہ ہومورک کرنا ہے بچے سے نہیں ہو پاتا تو ماں باب مدد کرتے ہیں اسی طرح چیٹ جی پی ٹی کو آپ نے ہومورک کا ٹاپک دیا اب اسے اور بھی باتیں بتا دیجئے کیا کرنا ہے لیکھ لکھنا ہے سلائیڈ شو بنانا ہے کتنا بڑا لکھنا ہے کس کلاس کے لیے چاہیے جو ایمیج اس میں لگانی ہے وہ کہاں ملیں گے تو چیٹ جی پی ٹی وہ پورا ہومورک آپ کے سامنے کر کے دے دے گا ایسے بہت سارے پڑھائی لکھائی کے کام اسکول کالیج آفیس اور گھر کے کئی کام جن میں سامانے تک کافی سمجھ لگ جاتا ہے ان کے کچھ ادھارن دیتا ہوں لیکھ لکھنا کسی بستو کے بارے میں وستار سے جانکری لینا بھاشن تیار کرنا ہومورک پرکشہ کی تیاری کرنا آفیس کے کاغج بنانا کوٹ کی دلیل تیار کرنا یہاں تک ہی کمپیوٹر کا کوڈ لکھنا موبائل ایب بنانا ویڈیو بنانا چیٹ جی پی ٹی کچھ سیکنڈ میں کر کے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے ابھی اس کے کام بہت ستھیک نہیں ہوتے یا اس کی بھاشا کبھی کبھی اٹپٹی اور کٹھن ہو سکتی ہے اسے آپ کی کچھ باتیں سمجھ نہیں آسکتی کبھی یہ غلط بات بتا سکتا ہے اور اگر آپ نے حال کی کسی بات پر اس سے جواب مانگا تو ہو سکتا ہے اس کے پاس ابھی نہیں ہو لیکن جیسے جیسے ٹیکنولوجی آگے بڑھے گی یہ ادھیک انٹیلیجنٹ طریقے سے کام کرنے لگے گا ابھی تو چیٹ جی پی ٹی کی کوئی ایب بھی نہیں ہے لیکن اس کے آنے کی ترنت بات سے ہی لوگ اس کو سرچ, بزنس, ویڈیو سافٹ ویر ان سب سے جوڑ کر نئے نئے ٹول بنانے لگے ہیں اے آئے پر بیسٹ کئی ساری ایمیج کو کریکٹ کرنے والی ویڈیو بنانے والی گانے بنانے والی ٹیون بنانے والی ایسی ایپس پر آپ نے کام کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ بھوشی میں گوگل سے سرچ کرنا ڈیجیٹل اسسٹنٹ سے مدد لینا گوگل لینس جیسی ایپ سے فوٹو کھینچ کر اس کے بارے میں بتانا میپ اور چیٹ جی پی ٹی اور بھی بہت سارے آٹیفیشل انٹیلیجنس کے سافٹ ویر ان سب کو آپ اس میں جوڑ کر بہت نئی اور بہت آشیر جنک کوئی چیز بن جائے جو آپ کے اشارے پر سارے کام کر دے تو سنبھاؤنا ہے تو بہت ہے کیا جی پی ٹی کی بتائی فی بات اوریزنل ہوتی ہے یا یہ ویب سائٹ آدھ اسے جانکاری کوپی پیسٹ کرتا ہے چیٹ جی پی ٹی کچھ بھی سیدھے کوپی پیسٹ نہیں کرتا بلکہ اس میں جو جانکاری بھری ہوئی ہوتی ہے اسے آپ کے دیئے ہوئے آدیش کے حساب سے پروسس کرتا ہے یہ پروسس کرنا اسے سکھایا گیا ہوتا ہے اور یہ ہر بار شروع سے پروسس کرتا ہے اسی لیے جب آپ اسے ایک پرشن پوچھتے ہیں اور پھر دوبارہ وہی پرشن پوچھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جانکاری وہی رہے لیکن اسے پرستوط کرنے کا ڈھنگ بدل جائے کیا چیٹ جی پی ٹی ہندی میں بھی کام کرتا ہے چیٹ جی پی ٹی بہت ساری بھاشاؤں میں کام کر سکتا ہے لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ انگریجی سے الگ بھاشاؤں میں اس کے اتر کچھ اٹپٹے ہوتے ہیں ان میں ویاکران صحیح شبد لینے اور واقعی بنانے میں گلتیاں ہو جاتی ہیں آگے اس کا ایک دہرن دوں گا ایسے عام ضرورت کے کام بتائیے جس سے میں چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر سکوں دو چار آئیڈیا میں نے پہلے دیئے ہیں اس طرح کے اور بھی آئیڈیا یہاں لسٹ کر رہا ہوں جن سے آپ کو اپنی ضرورت کے لیے نئے آئیڈیا سوچنے میں مدد ملے گی کچھ کاموں میں اس کا ریجلٹ بہت اچھا نہیں بھی ملے گا جیسے کہ میں نے بتایا ہندی میں لیکن ایک بیس یا ڈرافٹ تو تیار ہوئی جائے گا یہ لسٹ لمبی ہو گئی ہے اس لیے میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس لسٹ کو پورا دے رہا ہوں آپ نیچے مور پر کلک کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ ادھارن دیئے ہیں کہ کیسے اس کا سکول یونیورسٹی یا پروفیشنل پڑھائی کے لیے جیسے میڈیکل انجینیرنگ آدھی کے لیے اوپیوگ ہو سکتا ہے پرتیوگی پرکشاؤں کے لیے وشیس کر سیبل سرویس ایکجام جیسے کٹھن پرکشاؤں کے لیے آفیس سنستاؤں میں بزنس کے کام کے لیے کوڈنگ کے لیے آپ کی کوئی ہوبی ہو لکھنے کا کام ہو بلوگنگ کر رہے ہوں ویڈیو بنانا اور کئی سارے کریٹیو کام جیسے قویتہ لکھنا گانے بنانا ان سب کاموں کے لیے اپنی دکشتہ بڑھانے کے لیے اور کئی طرح کے انہیں کاموں کے لیے بھی کیسے اس کا اوپیوگ کر سکتے ہیں اس کے کچھ آئیڈیا میں نے دیا ہے کیا چیٹ جی پی ٹی سے بہت لوگوں کی نوکری چلی جائے گی ایسا تھوڑا بہت ہو سکتا ہے لیکن دیکھا گیا ہے کہ پہلے جو کام لوگ لمبا سمائل لگا کر کر پاتے تھے اور کٹھنتہ سے کر پاتے تھے اسے نئی ٹیکنولوجی ترنت کر دیتی ہے لیکن پھر لوگوں کی ڈیمانڈ بھی اتنی تیجی سے بڑھ جاتی ہے تو کچھ نوکرییاں کم ہو جاتی ہیں لیکن کچھ اور طرح کے کام پیدا ہو جاتے ہیں دیکھئے جب ایس ٹی ڈی آیا تو لاکھوں لوگوں کو ایس ٹی ڈی بوتھ ایسے بہت سارے ادھاران آپ کو مل جائیں گے ٹیکنولوجی سے کس طرح پرانے کام کم ہو گئے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ نئے کام پیدا ہو گئے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے جوڑا ایک چھوٹا سا ادھاران سمجھئے اگر چیٹ جی پی ٹی کل کو بہت سا ٹیک ہو گیا اور آفیس کے کام اس سے ہونے لگے تو آفیس کے نوٹ ٹائپ کرنے کی جرورت کم ہو جائے گی تو لگتا ہے کہ اس سے ٹائپ پیسٹ اور اسٹینو گرافرز کی پوسٹیں ختم ہو جائیں گے لیکن نہیں جس نوٹ کے لیے ابھی باس تین گھنٹے کا سمجھ دیتا تھا اس کے لیے وہ کہے گا کہ پندر منٹ میں کر کے لاؤ اور جس کو چیٹ جی پی ٹی میں دکشتہ ہوگی وہ ترنٹ نوٹ بنائے گا اور اس کو درست کرنے کا کام کرے گا اور پندر منٹ میں وہ کام دے دے گا تو ایک نیا کام پیدا ہو گیا کیا چیٹ جی پی ٹی کا دروپیوگ نہیں ہوگا بلکل ہوگا اور کئی طرح سے ہوگا چیٹ جی پی ٹی سے ٹیچروں اور اسکول کالیجوں کا سردرد بڑھنے لگ گیا ہے ابھی کچھ دیشوں میں بچوں نے ہومورک چیٹ جی پی ٹی اور اسی طرح کی اور ایپ سے کرانے شروع کر دیا ہیں خبر ہے کہ امریکہ کے کچھ اسکولوں کے کمپیوٹروں میں چیٹ جی پی ٹی کو موجود تھے چیٹ جی پی ٹی کا استعمال لوگوں کو بے کوب بنانے والے بہت چطرائی سے کر پائیں گے اب وہ لوگوں کو برحمت کرنے والے وگیاپن لیک ای میل میسیج ویڈیو اور اس طرح کی انہیں سامگری بہت اچھی کوئلیٹی میں اور بہت جلد جلدی تیار کر پائیں گے اس کا اپیوگ نقصان کرنے والی ایپ اور وائرس بنانے والے یہ بھی بہت کریں گے اس کے ساتھ اور بھی خطرناک ٹیکنولوجی کو جوڑ کر اس کی طاقت بڑھانے کی پریوگ بھی ہوں گے چیٹ جی پی ٹی کی ویب سائٹ پر نقصان کرنے والی جانکاری آپ نہیں لے سکتے لیکن یہ ٹیکنولوجی اسی کمپنی کے پاس ایسا نہیں ہے گوگل بھی اس پر کام کر رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تو کئی ساری ایپس پہلے سے بن رہی ہیں اور ایسی ٹیکنولوجی کو اچھی کمپنیوں کے ہاتھ سے نکل جانے سے بھی نہیں روکا جا سکتا اور پھر اسے گچہ بھی تو دیا جا سکتا ہے ابھی چیٹ جی پی ٹی کو پبلک ہوئے تھوڑا سا ہی سمی بیتا ہے لیکن پتہ چلا ہے کہ سائیبر اپرادیوں نے اس پر تیجی سے کام پہلے سے ہی شروع کر دیا ہے سائیبر سیکیورٹی کی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے کچھ ایسے سکرپٹ لکھ کر دیکھے ہیں جن سے ڈاٹا چورانا نکلی ویب سائٹ بنانا ڈارک ویب میں استعمال ہونے والے کوڈ لکھنا یہ سب کام چیٹ جی پی ٹی سے بڑے آرام سے ہونے لگا ہے اب چیٹ جی پی ٹی پر کچھ کر کے دکھاتا ہوں بیسے تو ہر بات کا جواب دینے میں اسے کچھ سیکنڈ ہی لگتے ہیں لیکن پھر بھی سمی بچانے کے لیے میں فاسٹ چلا کے دکھاؤں گا پہلی بات جو میں نے اس کو کرنے کو کئی ہے وہ ہے کہ ککشا پانچ کے لیے گائے پر نبند لکھو write essay on cow for class 5 student میرے لکھتے ہی اس نے ٹائپ کرنا شروع کر دیا اور یہ رہا اس کا نبند نبند لکھنے کی کلا تو خوب ہے اس میں صحیح شروع کر کے گائے کے بارے میں بتا کر صحیح طرح سے نبند کا انت بھی کیا اس نے سرل شبڈ چنے ہیں اور کوئی شبڈ کٹھن ہے تو اس کو سمجھا بھی دیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ نبند پانچویں کلاس کے اس طرح سے تھوڑا اوپر کا ہے اب تھوڑا ٹیکنیکل جانکاری لے کر دیکھتے ہیں میں نے پوچھا ہے کہ بھارت میں گائے کی تین سب سے اچھی پرجاتیاں کون سی ہیں what are three best cow breeds in India اس نے بہت صحیح جانکاری دی ہے اور ٹاپ کی تین breeds کی مین خوبیاں بھی گنا دی ہیں ایک پرشن بھارت کے اتحاس پر بتایا اور پھر ایک ایک کر کے ان کے بارے میں بتانے لگا ہے بابر ہمائیوں اکبر چلیے اسے روک کر اگلا پرشن پوچھتے ہیں current affairs کا اور اس میں بھی کچھ ٹیڑا سا اور شبدوں کی سیما کے اندر چل بھائی چیٹ جی پی ٹی چار سو شبدوں میں بھارت اور چین کے بیچ سیما کے ببات کے بارے میں لیک لکھ کر دے write 400 world article on India China border dispute بہت بڑی اڈھنگ سے اس نے یہ لیک لکھ دیا ہے اور چار سو شبدوں کے اندر LAC کے بارے میں کیسے یہ سیما ببات شروع ہوا یہ اس سب کرینے سے اس نے بتا دیا دیکھیں یہ سپیچ کیسے بناتا ہے وہ بھی بھارت کے ایک راشتری پر چلو میاں گنتنتر دیوس پر دو منٹ کا بھاشن تیار کرو write two منٹ سپیچ on India's Republic ڈے گز اب اس نے سہی طرح سے سپیچ شروع کی دیویوں اور سجنوں ہم یہاں گنتنتر دیوس کے اوسر پر اکٹھا ہوئے ہیں اور اسی طرح آگے بڑا جیسے انسان کرتے ہیں ہم اس دن اپنے ویروں کے تیاق کو یاد کرتے ہیں اور بھارت کی ویویتہ پر گرب محسوس کرتے ہیں اور صحیح طرح سے اسے انتبی کیا چلیے اس اوسر پر انہیں یاد کریں جنہوں نے دیش کے لیے اپنی جان کی قربانی دی اور پرن کریں کہ دیش کی پرگتی کے لیے کام کریں گے میرے سبھی دیشواسیوں کو سب کامنا ہے جے ہن اب ایک کوڈ لکھوا لیتے ہیں اس سے پچاس پکسل کے گولے میں لال رنگ بھرا ہوا ہو ویب سائٹ پر اسے درشانے کے لیے ایچ ٹی ایمل اور سی ایس 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 میں کوڈ لکھو گیو ایچ ٹی ایمل اینڈ سی ایس 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 کوڈ فور سالیڈ ریٹ سرکل او ففٹی پکس ڈائی میٹر اس نے صحیح کوڈ ان دو ہاشاؤں میں لگ دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ چاہیں تو اس میں کیا بدلاؤ کر سکتے ہیں اب میں اس سے کہتا ہوں کہ مشروع موگانے کے بارے میں چھوٹا کاروبار کھولنے کے لیے سجاؤ دو give a small business ideas about مشروع مفارمنگ یہ رہے اس کے سجاؤ کمرے کے اندر مشروع موگا سکتے ہیں وشیس طرح کے مشروع موگا سکتے ہیں مشروع کا بیچ پیدا کر کے اس سے کمائی کر سکتے ہیں اور آگے بھی چلو بھائی اب پھولوں پر یوٹیوب ویڈیو بنانے کے لیے چار سو شبدوں کی سکرپٹ تیار کرو give 400 word سکرپٹ for یوٹیوب ویڈیو on flowers اس نے اسی طرح بات شروع کی ہے جیسے یوٹیوب بنانے والا کرتا ہے ہلو ساتھیو پھولوں کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے پھر اس نے پھولوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا پھر کچھ چنے ہوئے پھولوں پر چرچہ شروع کر دی دیکھیں اس کو یہ پتا ہے کہ لے کس پیچ اور ویڈیو میں باتوں کو کس طرح سے الگ الگ طرح سے رکھنا ہوتا ہے اب انت میں اسی ٹاسک کو ہندی میں کرنے کو کہتے ہیں پھولوں پر یوٹیوب ویڈیو کے لیے 400 شبدوں کی سکرپٹ دیں کوشش تو اس نے انگلیس کی طرح سکرپٹ لکھنے کی کی ہے لیکن دیکھیں اس کی بھاسا گڑ بڑ ہو گئی پھر بھی اگر ایک کچھا نمونہ چاہتے ہیں جس میں آپ خود صدار کر لیں گے تو کیا برا ہے ہے نہ کام کی چیز آج ہی سے اس میں پریوک کرنا شروع کر دیجئے اور اپنی ضرورت کے حساب سے اس کا لاب اٹھانے کی کوشش کریے اس پر نربھر نہیں رہیے بلکی سے مادت لیڈیے نوسکار